اسلام علیکم ویورز سلمان دوم جنہیں سلمان ثانی بھی کہا جاتا ہے آپ سولہ سو بیالیس کو استنبول کے توکاپی محل میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سلطان ابراہیم تھا اور آپ کی والدہ صلیحہ سلطان تھی سولہ سو اٹالیس میں آپ کے بائی محمد چہارم سلطنت عثمانیہ کے انیسویں سلطان بنے جس کے بعد آپ کو سولہ سو اکاون میں توکاپی محل میں قید کر دیا گیا جہاں آپ چھتیس سال تک رہے آپ کے بائی محمد چہارم کی قید کے بعد سولہ سو اٹالیس میں آپ کو عثمانی تک پر بٹھا دیا گیا اور اس طرح آپ سلطنت عثمانیہ کے بیسویں سلطان بنے جبکہ ان کے بیوی بچوں کے متعلق تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا آپ کے تک سنبالنے سے کچھ ایسا قبل سولہ سو اٹالیس میں محاکس کی دوسری جنگ میں عثمانیہ کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا سولہ سو اٹھاسی میں سلطان دوم نے فوری طور پر مغل شہنشاہ اورنگ زیب سے مدد کی درخواست کی جس کو نظر انداز کر دیا گیا سلیمان دوم نے سولہ سو انانوے میں کوپرولو فازل مصطفیٰ پاشا کو اپنا گرینڈ وزیر مقرر کیا کوپرولو کی قیادم میں عثمانیوں نے سربیہ میں اسچاریا کی پیش قدمی کو روک دیا اور مقدونیا اور بلگاریا میں بغاوت کو کچل دیا جبکہ کوپرولو اسچاریا کی فاز کے ہاتھوں سلنگ کا مین کی لڑائی میں مارا گیا آٹھ جون سولہ سو کانوے میں سلیمان دوم کومہ میں چلا گیا اور بعد میں اس کو ایدنہ لیا گیا اور بائیس جون سولہ سو کانوے کو ان کا انتقال ہوا اور ان کی لاش کو استمبول کے سلیمانی محجد میں سلیمان دی میگنگ سینٹ کے مقبرے میں دفن کیا گیا اس کا بھائی احمد اس کے بعد سلطان بنا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں